مردک کی قردو کا آواز کریں گے ہم نظمیں پڑھ رہے تھے آج ان شاء اللہ اللہ منہ اقبال کی لکھی ہوئی ایک نظم اس پر گفتوب کریں گے جس کا حمدان ہے سیدنا ابو بکر صدیق علی اللہ حمد ہو اس نظم کا حمدان ہے سیدنا ابو بکر صدیق علی اللہ حمد ہو سب سے پہلے تو آپ کو ہم مردک کے طور پر علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں مختصر سی صیرت کا کام دیا جا رہا ہے یعنی آپ نے علامہ اقبال کی مختصر سی صیرت لکھ کے لانی ہے ہر رچے کی قابلی سے سراجے کی جائے گی شاید حمد ہے کہ ایک دن ایک اصل میں ایک ہے ایک دن رسول ایک پار صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے کہا رضی اللہ عنہ اجمائین سے ایک دن اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا دن مارے دن مار راہے اقبے جو ہوں تم میں سے مالدار جو ہوں تم میں مالدار شاید حمد ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ پر ایک دن جمع دیا کہا کہ اللہ کے نام میں جو مالدار ہے وہ مالدے ارشاد حسول کے پرماتے کیا اقفاظ اللہ کے رسول کا حسول کے فرد ایک پر سے عمر رضی اللہ عنہ اٹھے پرماتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول کیا اقفاظ سنکھ کر اٹھے اس روز پرماتے ہیں اس روز ان کے پاس تھے درہن کی ہزار اس روز کے پاس بہت سارے درہن گر میں موجود تھے دل میں یہ کہہ ہے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھیں کہ آج اس قدم میرا رحمات فرماتے ہیں کہ دل میں سوچتے ہیں کہ کہ آج میں صدیق ایک پر سے بازی لے جانتا سمکت کر جانتا رحمات تیز قدم یعنی میں آج صدیق ایک پر سے بازی لے جاؤں آج جیت جاؤں لائے فرماتے ہیں لائے حرص کے مال رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس شاید حرماتے ہیں کہ عمر باروں قدیلہ ہوں تو اپنے گھر گئے اور گھر سے مال کو اٹھایا غرص کے گھر گئے اور مال کو اٹھایا عیسان کی ہے دستے لگر اتنا اٹھا کہ وہ نے عیسان اور محبت کی ایک بہتری مثال قائم کی قربانی کی ایک بہتری مثال قائم کی یہ ان کی عیسان دکھانے کی شروعات تھی یہ ان کے عیسان دکھانے کی بہتری اتنا تھی پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر اے عمر اللہ علیہ وسلم اے وہ کے جو شہر سے تیرے دل محبتہ اے وہ اے وہ عمر کے جس کو حق بات سن کر قرآن پوچھتا ہے سکون پوچھتا ہے جس کے زبان و دل پر اللہ نے حق کو جائیں کر دیا رکھا ہے کچھ آیا اللہ کے حسول نے مجھ سے کہا جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا مال لے کر آئے ہیں اتنا سارا مال لے کر آئے ہیں تو اللہ کے حسول نے محبت سے پوچھا رکھائے کچھ آیان کی خاطر بھی دونے گیا سوال یا انداز کے ازبار دیکھ کچھ اپنے دھر والوں میں رکھائے گیا مسلم ہے اپنے خویش و قلائے کا حق بلا اللہ کے حسول نے کہا کہ اپنے دھر والوں کے لئے کچھ رکھا ہے مسلمان پر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا بھی حق ہے کی عرض نشف مال ہے عمیر مومنی عمر رضی اللہ انہوں نے حضور کیا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال فرزد و زن کا حق ہے جو میرا پیٹا ہے تو میری بیڑی ہے ان کا بھی حق ہے میں ان کے لئے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں باقی جو ہے وہ ملت بیدہ میں نے نسا باقی کے اوقات ہے جو ملت بیدہ روشن دوں کے لئے نشاکت کرنے کے لئے نایا ہوں اتنے میں وہ رفیق نقومت بھی آگیا فرمادہ اتنے میں حضرت صدیق رضی اللہ رفیق نقومت غار یعن صدیق اکبر بھی آگئے جس سے بناہ عشق و محبت ہے اس وعہ جس سے عشق و محبت جس سے عشق و محبت کے رشتے مضبوط ہوئے جس سے عشق و محبت کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اس دوار مضبوط ہوئی لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت سارے کا سارا مال لے آیا تھا تھوڑا سا آئی لیکن سارے کا سارا لے آیا ہر جیس جس سے چشم جہاں میں ہوگئے با ہر وہ چیز جو پھک سکتی تھی ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں دونے حضور صلی اللہ صلی اللہ فکر ایان بھی اللہ کے رسول نے مجا اسے دی اپنے گھر والوں کی فکر ہے کہنے لگا وہ عشق و محبت باروں کے لیے اللہ کے رسول کا بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے پیارے مجھو اللہ نے ایک بار رہی مہداری اس نظر میں غزوائے طبوع کا نقشہ کی جائے کہ غزوائے طبوع اس وقت لگی تھی غربت کہا تھا کیسر روم سے جنگ کرنی تھی اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو جمع کیا کہا کہ کیسر روم کے بادشاہ سے جنگ کرنے آئے ہیں جو مدینہ سے دور ہے ہمیں مال کی رلو کے دور پڑھے گی تم میں سے مال دار ہیں وہ مال جمع کر آئے شاہر فرمات ہے کہ یہ سن کر حضرت قمر صدیق رضی اللہ علیہ علیہ عمر فاروق گئے حضرت عمر کن مال پہ سے آدھا لے کر آئے لیکن اکر کے پاس مال بہت تھا آدھا بھی مطور ہی لے آئے لیکن عمر صدیق کے پاس تھوڑا سا بہت تھا سارے میں سارا ریان تو اللہ کے رسول صلی اللہ سے پہنچ آئے اپنے گھر واروں کے لئے چھوڑ کر آئے ہو اور صدیق نے کہا اللہ کے رسول جیسے پرمانی کو چلاک کی ضرور پڑتی ہے جیسے پھول کو بلپل کو پھول رسول طروق کا نقشہ پھینچا ہے اللہ اللہ اکبال رحم اللہ رہے آپ نے اللہ اکبال کی حالے سے مقتصر سی اللہ اکبال کی زندگی لئے لائی ہے اب مشکل الباز کے طرف پاتے ہیں مشکل الباز ہیں فرد طرف انتہائی خوشی انتہائی خوشی رحم تیز قدم امیر اصل دینا یا قربانی دینا دست نگر فارسی کا نفض ہے حاجت بن ضرورت بن ابتدائی ابتدائی شروع قدار سکون استوار مضبوط چشم آنکھ آیات بیوی بچے گھر کے افراد خوش رشت نار اکار عزیز دونوں ہم مانا ہے فرز بیٹا زب کہتے ہیں عورت بیوی ملت بیگا روشت کو یعنی اسمہ نزار نشاہ کرنا یا کلتانی دینا سرشت پیدایش عادت رفی دوست ساتھی اگر اس اشار میں سے اس نظر میں سے کسی شیئر کا کسی لفظ کی میننگ نہ آتی ہو آپ انشاءاللہ کبھر پوچھ سکتے ہیں اور مشکل اتفاد ان اتفاد کے علاوہ اگر آپ کے لئے کوئی مشکل لفظ ہے جسی بھی نہیں آپ کو نہیں آتی تو آپ ہم سے بدل رہ سکتے ہیں ہمان تو ہی کی اللہ بلہ حضرت لاؤلو نے کہ عمر اپنے آپ مقابلہ کہا کہ عمر تو صدیق ورز مقابلہ جیتی نہیں سکتا یعنی اس بار میں تم صدیق ان لاؤلو اس نیکی میں ثبت لے گئے مقابلہ بھی جیت گئے مشکل لفاظوں میں کچھ الفاظ یہ بھی ہیں قرار سطول استوار مضبوط چشف آنک نسان نچاور کرنا قربان کرنا سرشت پیٹائش عادت رفیق دوست اور ساتھی امین کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو مشکل الفاظ کی میری اس میں میں آئی ہوگی اس کے علامہ اگر اگر مشکل الفاظ ہو آپ نے ذہن میں اس کی نگا پنا آتی ہو تو آپ انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت ورحمت